آج چوتھے چرن میں آپ سب کا ہر دیکھ سواگت ہے اب ایک شاہ ہے کہ آپ سب عرادنا میں ہو عرادنا یہاں نہیں ہوتی ہے یہاں سے نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے یا ہم سیکھتے ہیں this is only a classroom of sadhana actually ہماری sadhana ہمارے دینک جیون میں شروع ہوتی ہے یہ بھلے جائے آویں گے بہو پرپیٹ سن نیچارو ناکھی چھوڑ دے میں بھلے جائے آویں گے زہا جائے آویں گے زہا جائے آویں گے کتنے لوگ مکت ہو گئے ہیں کتنے لوگ نے ریمو کر دیا 50% بولا تو ابھی آپ تھوڑے دین میں کیول گیا نہیں ہو جاؤ گے Highly optimistic view بہت اچھی بات ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم اندکال کی بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ اپنے اس جیون کی ریفرنس میں بات کرتے ہو you never know what is going to come and only know when it comes so process should go on that is important یہ ہماری آرادھنا سادھنا ہر چھے مہینے ہوتی ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے جیسے ہمارے سکول میں کولیج میں ٹرمینل اور فائنل ہوتی ہے یہ ہر چھے مہینے ٹرمینل ہوتی ہے جب تک ہم ٹرمینیٹ نہیں ہوتے تب تک ہر چھے میں ٹرمینل ایکزام ہوتی ہے کیونکہ ہمارا فائنل نہیں ہوا ہے کب جانے ہی اس دنیا سے اس لئے ہماری فائنل کبھی نہیں ہوتی ہے کیا ہوتا ہے ہر چھے مہینے ٹرمینل چہیتری ماس اور آسو ماس ہر چھے مہینے کی سائیکل ہے اور اس سائیکل میں ہمیں یہ پروسس ریوائز کرنا ہے اگر ہم بھول جاتے ہیں جو لوگ میں نے جیسے سائیکل بتائی ہے یہ جو ہم لوگ پندرہ دن کی جو سائیکل کریں گے آج چوتھا دین ہے تو this should continue this 15 days cycle should continue for whole year this 15 days which we come here ہم ساتھ میں مل کے کرتے ہیں سامو ہک اس کا پاور الگ ہوتا ہے so whatever we have loosened the track جو ہم track کھو گئے ہوتے ہیں یا ہم total out ہو گئے ہوتے ہیں تو یہ چھے مہینے کے بعد ہم proper track میں آ جاتے ہیں یہ ایسا پروسس ہے سو بھی فوکس on what system پرکریہ important ہے procedure important ہے پرکریہ کیا بولا ہے ہم نے ہم نے کیا سکھا ہے first identify without identify what you are going to sanitize first identify block block یہ دو چیز تا بولی نہیں کیا sanitize کرو گے اس کو ساپ کرنے کے لئے ہے is never troublesome nimit تو ہمارے اوپر اپکار کرتا ہے nimit ہمیں ہمارے اوپر اپکار کرتا ہے ہمارا ان کے پرتیے کا جو data ہے وہ data کو identify کرو ہمارے ان کے پرتیے کی کمجوریاں ہے اس کو identify کرو اور نئے کو رکو پورانے کو ٹوکو so first identify second block and then sanitization means no reaction is the best action that is called sanitization no reaction that is the best action is called sanitization تو جو جو vyakti کے بارے میں ہمیں اندر گرگرگرگرگرگرگرہ رہا ہے no reaction just keep calm cool and silence power of silence is the biggest instrument of winning over this world the more you talk more you make blunders remains see ہم لوگ کیا کرتے کب کوئی کوئی لوگ کیا کرتے silent رہ کر اندر اگنی پیدا کرتے پریشر ڈیولپ کرتے ہم تو آپ نے بولا silent رہنے کا تو ہم silent ہو گئے اس کو silent نہیں بولتا ہے no reaction is equal to silence you are not giving reaction outside but inner fire is bubbling بھار کی دنیا میں آپ کو بولنے کی ہمت نہیں ہے اس لئے آپ اندر بھر رہے ہو یہ سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑا گناہ اور اس کو پھر جسٹیفائی کرتے ہو نہیں میں تو نہیں بول سکتی ہوں میں تو نہیں بول سکتا ہوں میرے سے نہیں بولا جا رہا ہے اس کو پھر جسٹیفائی کرتے ہو جیسے کی آپ بہت بھولے ہو don't try to show بولا پن you are the biggest devil who damages your own self and you think that by talking such thing you can get away with it it's not possible law of karma and law of nature never allows you to escape there is no escape route in law of nature and law of karma you have to face it today or tomorrow today is the best time to face it don't postpone it also today is the best time to face it and clear it out and this 15 days there is the terminal exam like that go out and go out and go here night night and night 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 and night 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 دیا جلے بھیری سب میں اندھی آرہا ہے رات اور دن دیا جلے بھیری دن میں اندھی آرہا ہے رات اور دن رات دیئے کی تر جل نہیں پاہ ایسا اجڑا میرے من کو ملا اندھی آرہا ہے رات اور دن دیا جلے میرے من میں اندھی آرہا ہے رات اور دن ہاں ہے یو ساتھی تیرے بین اندھی آرہا ہے ہاں تو جو ملے تو جگ اجی آرہا ہے کون ہو تو کون ہے بس کتنا ہمارے یہاں اتنا سب ڈھگلا بن بھر بھر کے کھ جانا ہے اور ہمارے دل میں اندھی آئے تو جو ملے تو اجی آرہا ہے واہ واہ کیا بات ہے تو اے اس ایسے دیپک کو جان کے دیپک کو چووی سو گھنٹوں رات اور دن دیا جلے ہمارے جیون میں یہ آرہا ہے کس کے لئے ہے تو میکٹ ٹوینٹی فور بائی سیون دیس پروسس شود بی اکنٹینووس پروسس جو آپ سکول میں کولیج میں پڑتے ہو جو لوگ اسے جیون میں نہیں اپناتے وہ بھول جاتے ہیں exam پاس ہو جاتے ہیں certificate مل جاتے ہیں mark sheet مل جاتے ہیں لیکن ہمارے جیون میں شنیا this is our education pattern in reality this is no education it is just the memory power رتہ مار رتہ مار exam اب دیکھنا پانچ سال کے بعد اور رتہ مار والے سب out پانچ سال کے بعد یہ جو نہیں پیٹن آ رہی ہے only creativity will exist جتنے لوگ رتہ مار exam دیکھ میں نے میں ایکس پر تھی کیا کر رہے ہیں that education تکس سے معتی دیکھنا و انتہا ہے دیکھنا ما زیادہ مجھے انتہا دیکھنا ہموں لغایہ دولارے میں فختلان لمئے میں 3rdEN سامنے لئے ہمارے میں would you lead in the IT field IT field is the software field the whole world is controlled by software and what is software your thoughts and emotions are software thoughts and emotions are software that's why indians are very smart in software and that is why IT field India is leading in world now the software of spirituality with technical backup and scientific education of this spirituality is going to emerge re-emerge having a scientific form irrespective of any religion whatsoever today the biggest world is who is? Ishwar Allah and Jesus Jesus Israel Allah and Jesus these three are prominent if you look at the world in the world India is the only country which has the tradition of Ishwar all other countries are controlled by Allah and Jesus and India is the only country Ishwar means law of nature so Indian traditions and culture are grounded are connected so in the world it is connected to the world and this is the only thing that is man-made is is made ہوا ہے unfortunately we started competing with these people and made a biggest mistake by leaving our own roots so instead of education we are becoming more and more ignorant agyani ہو رہے ہیں ہم اور ہمارے اندر اتنا جڑ بے سلاک اس کو بٹھایا گیا ہے کہ ہم اپنے roots کو ماننے کو تیار نہیں ہے simply because بجپن سے ہم کو یہ ہی برینوش کیا گیا ہے so our new generation who is going to be born from 22 onwards who will enter this stream of education are going to get this new world technology so by the time they in 27 this whole system will be established and new world order is going to come where india will be leader ہماری سنسکروتی اور پرمپرا لوگ ہے نالندہ یونیورسیٹی سارے ویشو میں سے لوگ آتے تھے ہماری سنسکروتی اور ہماری ٹریڈیشن ہماری پرمپرا کو سیکھنے سمجھنے اور اپنے دیش میں لے جانے کے لیے لوگ آتے تھے موسیقی موسیقی مہا کالی ماتا سیرا مالی ماتا مہا کالی ماتا بول منوا بول بول منوا بول بول منوا بول بول منوا بول مجھے نہیں ہونا پریشان مجھے نہیں ہونا پریشان مجھے نہیں ہونا پریشان موسیقی